دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا جی میل اکاؤنٹ ریکاور کیسے کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے کافی لوگوں کی اکاؤنٹ ریکاور کیے ہیں وہ بھی یہاں پر دیکھیں یہ پروبلم آ رہی ہوتی ہے کچھ کے ساتھ یہاں پر too many field time والا یہاں پر ابھی پروبلم دیکھیں کہ کیا کیا پروبلم آ رہی ہے اگر آپ کی بھی اس میں سے ہے تو آپ یہ ویڈیو مکمبل دیکھیں یہاں پر too many field time والا آپشن آ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اب یہاں پر last passport وغیرہ مانگا جاتا ہے یہاں پر کچھ ایسا انٹرفیس آ جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے نمبر پر OTP تو آتا ہے لیکن آگے recovery Gmail جو ہے وہ آپ کی جو ہے آپ کو بھول گیا وہ recover نہیں ہو رہی تو یہاں پر جو ہے یہ والا بھی problem آتا ہے ان کے لوگوں کے پاس اس کے بعد یہ too many field time والا اس کے بعد main problem جو زیادہ لوگوں کے پیش آتا ہے کہ جو ہم نے Gmail recover کرنی ہوتی ہے اسی پر verification code جا رہا ہوتا ہے آج کے اس ویڈیو میں مکمل proof کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا یہ ان ساروں کا solution ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے اگر آپ پوری دیکھیں گے تو آپ کا account recover ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ problem آتی ہے اکثر لوگوں کے ساتھ یہاں پر cool sing and you یہاں پر آپ problem دیکھتے دیں پہلے اور اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ بھی problem زیادہ تر لوگوں کے ساتھ آتی ہے آپ یہاں پر problem پہلے دیکھیں جائیں یہاں پر اس سے ہم جو ہے نا یہاں پر اس سے recover کرتے ہیں یہاں دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ والی زیادہ تر لوگوں کے باز problem آتی ہے یہاں پر آپ دیکھتے جائیں یہاں پر یہ والی ان کا account recover نہیں ہوتا یہاں پر دیکھیں زیادہ تر لوگوں کی یہی problem ہوتی ہے سو دوستو اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو 110% آپ کو guarantee دیتا ہوں کہ آپ کا account recover ہوگا یہاں پر دیکھیں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیسے recover کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہم یہاں پر ہمارے پاس ایک لنک ہوتا ہے اور اس ویڈیو میں مکمل آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کیسے لنک آتا ہے یا کیا سین ہے یہاں پر دیکھیں جیسے ہی ہم اس طرح کا لنک ہوتا ہے اس پر جیسے ہی کلک کرتے ہیں ہم جیسے ہی ابھی اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس پاسورٹ چینج کا آپشن آ جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس پاسپر چینج کا اپشن آ جاتا ہے تو ہم اس سے اکاؤنٹ ریکاور کر سکتے ہیں سو دوستو ویڈیو اگر اینڈ تک دیکھیں گے تو مکمبل پروف کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا اکاؤنٹ جو ہے سکسسفولی کر پائیں گے بشک کتنا بھی پرانا ہو تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے یہاں پر سب سے پہلے جو ہے نا میں آپ کو ایک اور بھی پروف دکھاتا ہوں کہ میں نے کتنے اکاؤنٹ ریکاور کیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا میں نے اکاؤنٹ ریکاور کی ہے اس کے بعد یہاں پر یہ والا بھی میں نے کی ہے یہاں والا بھی مطلب کتنا مرضی پرانا اکاؤنٹ ہے وہ آپ سے اگر نہیں ہو رہا تو ساتھ دیئے گے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو اکاؤنٹ ریکاور کر کے دیں گے لیکن اس کی تھوڑی سی فیس ہو گئی یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنے اکاؤنٹ ریکاور کیے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے اکاؤنٹ میں نے ریکاور کی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک جو ہے نا ایک پرابلم کا شلوشن نکالتے ہیں سب سے پہلے ہم اس پرابلم کا شلوشن کرنے لگے ہیں پھر آہستہ آہستہ مطلب ایک ایک سٹیپ بے سٹیپ آپ کو سمجھاؤں گا یہ والا جو پرابلم ہے اگر آپ کا جو ریکاوری جیمیل یا نمبر ایڈ ہے تو پھر آپ جو ہے اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا اس کے بارے میں مطلب جو بھی مطلب آپ جیسے ہی اپلائی کرتے ہیں کوئی نہ نمبر شو ہوتا ہے نہ کچھ بھی شو نہیں ہوتا تو آپ نے کرنا کیا اس پرابلم کا شلوشن جو ہے نا یہاں پر آپ نے آجانے گوگل کروم پر جیسے آپ گوگل کروم پر آئیں گے تو یہاں پر میں اس کو کلیر کر دیتا ہوں یہاں پر آپ نے اگر ویڈیو اینڈ تک دیکھی تو آپ کا 110% اکاؤنٹ ریکاور ہو جائے گا یہاں پر آپ میں مکمل پروو کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے ویڈیو پوری دیکھ رہی ہے تو یہاں پر آپ نے جسٹ ای میل ریکاوری یہاں پر آپ یہنے یہ ٹاپک آنے لینا ہے یہاں پر ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر سب سے اوپر آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے ہاں ٹو ریکاور جی میل اکاؤنٹ یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے ریکاوری جی میل آپ نے نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک آپشن ملے گا اس کا دہ ہیلپ کمیونٹی یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں تیسرے نمبر پر جو ہے اپرونٹڈ بی فور اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس کھل کر سامنے آئے جائے گا تو یہاں پر دیکھیں اگر آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے جو بھی میں آپ کو پرابلم بتائی ہیں وہ سولو ہو جائیں گی شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اگر آپ کو ویڈیو کی سمجھ نہیں آتی تو آپ نے میرے نمبر پر رابطہ کر لینا آپ کو 110% اکاؤنٹ ریکاور کر کے دوں گا یہاں پر دیکھیں گوگل اکاؤنٹ پوسٹنگ پر کلک کر دینا ہے جیسی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا کوشش کریں کہ وہ ہی آپ کی ڈوائس ہونی چاہیے جو پرانی ہے اگر وہ نہیں بھی ہے تو اس طریقے سے بھی ہم کر لیتے ہیں یہاں پر آپ نے اس پر کلک کر دینا لنک جو نیچے آرہا ہے اس پر جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک انٹرفیس سامنے شو ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے لکھنا ہے How to recover Gmail account How to recover recover gmail gmail آپ نے لکھ دیا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آجانا ہے نیچے آنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر اپنا email address لکھنا ہے جو بھی آپ کا email ہے تو میں یہاں پر اپنا email جلدی جلدی سے لکھ جاتا ہوں آپ نے بالکل یہاں پر ame ساری کچھ چیزیں ٹھیک لکھنا ہے یہاں پر میں نے لکھ دیا اس کے بعد نیچے آجائیں Old password لکھ دینا جو بھی آپ کا old password ہے آپ کا جو بھی old password ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے اگر نہیں بھی تو اپنے پاس جو بھی یاد ہے وہ اپنے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے نیچے آنا کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر آپ نے first name اور last name first name first name اور last name ٹھیک ہے ساتھ لکھ دیں first name اور یہاں پر last name یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں علی بھائی ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لکھ دیا اس کے بعد آپ نے کرنا کہا جب اکاؤنٹ بنایا تھا آپ کی برث دے مطلب کون سی ایڈ کی تھی یہاں پر میں ابھی اپنی برث دے بھی ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے میں نے اپنی برث دے بھی ڈال دیا اس کے بعد نیچے آ جائیں نیچے آنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر جو ہے آپ نے اپنی ریزن لکھنی ہے جو بھی تھوڑی بہت اور انفارمیشن ہے آپ نے یہاں پر ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر آپ نے اپنی پروبلم لکھ دینی ہے یہاں پر آپ نے سر ریکووری می گوگل اکاؤنٹ یہاں پر آپ نے جس ٹائپ کر دینا ہے جی میل اکاؤنٹ یہاں پر آپ نے پلیز سر پلیز سر بھی ساتھ لکھ دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے نام یہاں پر نیچے آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے فوٹو کا یہ سائیڈ پر اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر جو آپ کی پروبلم آ رہی ہے یہاں پر آپ کے سامنے گیلری اوپن ہو جائے گی جیسے ہی گیلری اوپن ہوگی تو یہاں پر جو ہے نا آپ نے یہاں پر جو بھی آپ کی پروبلم آ رہی ہے آپ نے اس کا سکرین شوٹ لے کے یہاں پر پوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے پوٹ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے پوٹ کر دیا اس کے بعد جو ہے نا نیچے آ جاتے ہیں یہاں پر اس کے بعد آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو اس پر جو ہے کلک کرنے کے بعد اکاؤنٹ سیکس ریکاوری نیکس اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے اب نیکس والے اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر نیچے نیکس سٹیپ لکھا ہوا ہے اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر دو اپشن آئیں گے تو آپ نے جسٹ انڈرویڈ پر کلک کرنا ہے نیچے آنا ہے نیچے آنے پر اگر آپ کو یوٹیوب ٹینل ہے تو یوٹیوب پر کلک کریں اگر آپ کا جو ہے جی میل لاتیں تو مجھ میل پر کلک کریں ہمارا جی میل ہے تو ہم جی میل پر کلک کرتا ہے اس طرح سے میں نے کافی اکاؤنٹ ریکوبر کی ہے یہاں پر نیک اسٹپ پر کلک کرنا یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹریفیس ہوگا تو یہاں پر جو جی میل ہے وہ آپ نے جو ہے اسی پر میل آئے گا لنک آئے گا آپ کو میں نے سب سے پہلے دکھایا جیسے لنک آتا ہے ٹھیک ہے اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں آپ کے سامنے جو ہے یہاں پر جو ہے نا آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں پر دیکھیں کوئی بھی آپ کی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ایمیل اڈریس اور نمبر جو بھی مطلب آپ کی ساری اکاؤنٹ کے ڈٹیل سی برث ڈے جتنے بھی تھی آپ نے یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر پوسٹ والے اپشن پر کلک کر دینا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے پوسٹ والے اپشن پر کلک کر دیا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے پوسٹ والے اپشن پر جو ہے نا کلک کر دیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے جو ہے نا چوہی گھنٹے مطلب چوہیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کا جو ہے ریپلائی آئے گا اور اس میں سے آپ سے کچھ سوال پوچھے جائیں گے ان کا اپنے جواب دینا ہے اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ریکاور ہو جائے گا تو بھی اس گھنٹے کا ویٹ کریں اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو پرابلم ہے اس کا تو ہم نے شلوشن نکال لیا ہے اس کے بعد تو مینی فیلڈ اٹیم والا آپشن آ جاتا ہے یہ تب بات ہے جب آپ بار بار ٹرائی کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے تو مینی فیلڈ اٹیم والا آپشن آ جاتا ہے تو اس کا یہی ہے کہ آپ تھوڑا ویٹ کر لیں اس کے بعد آپ کا یہ پروبلم سولو ہو جائے گا اگلے دن آپ ٹرائی کریں آپ کا اکاؤنٹ ریکاور ہو جائے گا اگر اس طرح کا اکاؤنٹ ہو گیا ہے مطلب ریکاور نہیں ہو رہا سیم جی میل پر پاسور جا رہا ہے مطلب کوٹ جا رہا ہے تو آپ مجھے مجھ سے کونٹینٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا یہی آل ہے کہ آپ تھوڑا ویٹ کریں تب بھی یہ اپشن ٹھیک ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے یہ والا پروبلم کافی لوگوں کے ساتھ آیا جیسے میں نے بتایا کہ جیسے نیکس والے اپشن پر کلک کرتے ہیں کوئی بھی مطلب اپشن نہیں آتا یہاں پر اس کے بعد یہاں پر یہ والا بہت پروبلم لوگوں کے ساتھ آیا ابھی میں جاتا ہوں گوگل اکاؤنٹ پر اس کا بھی پروبلم آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے اپنا جی میل اکاؤنٹ لکھ دی ہے اس کے بعد نیکس والے اپشن پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ جیسے فورگٹ والے جی میل پر جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کا نمبر آتا ہے جیسے ہی میں نمبر پر کلک کرتا ہوں میرے نمبر پر اب ایک اوٹی پی جائے گا اور جیسے اوٹی پی جائے گا تو یہاں پر پرابلم یہ آتا ہے یہاں تو پھر میرے سیم میل جو میں ریکاور کرنا چاہتا ہوں اس پر میل چلا جاتا ہے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر دیکھیں نا ہمارا جو ہے یہ سیم میل پر مطلب اوپر والے جو ہے نا مطلب ای میل پر پاسورٹ چلا جاتا ہے مطلب کورٹ چلا جاتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے ٹرائی ادھر وے پر کلک کرنا ہے جیسے آپ ٹرائی ادھر وے پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس سامنے آ جائے گا تو یہاں پر آپ نے وہ میل لکھنا ہے جو آپ کے پاس سلوگن ہو ٹھیک ہے آپ کے موبائل میں چل رہا ہو یہاں پر میں نے لکھ دیا اس کے بعد آگے gmail.com ٹھیک ہے آپ نے لکھ دینا اس کے بعد نیکسٹ والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے نا آپ کے پاس جو ہے نا آئے گا دوسرا ایک ویریفکیشن کورٹ آپ نے وہ ڈالنا ہے یہاں پر ہمارے پاس ویریفکیشن کورٹ آ چکا ہے یہاں پر چواسی پنتالی میرے خیال سے اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہمارے نے جو ہے اپنا پاسورٹ لنک ڈال دیا مطلب گوڈ ڈال دیا اس کے بعد اپنے نیکسٹ والے اپشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر تھوڑا سا رونگ ہو رہا ہے یہاں پر میں نے کریکٹ کر لیا اس کے بعد نیکسٹ والے اپشن پر کلک کرنا ہے جیسی اپنے نیکسٹ والے اپشن پر کلک کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس سامنے آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ 48 گھنٹے کے بعد آپ کو ایک گوگل اکاؤنٹ لنک بیجے گا یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے مطلب یہ والا جی میل پر آپ کا جو ہے 48 گھنٹے کے بعد جو ہے ایک لنک آئے گا اس لنک کو اپن کر کے آپ جو ہے اپنا اکاؤنٹ ریکاور کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھائی تھی یہاں پر دیکھیں 48 گھنٹے کے بعد اس طرح کا آپ کے پاس لنک آئے گا اسی جی میل پر جو آپ نے ایڈ کی جس پر مطلب کوڈ آیا تھا تو اس پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح کا آپشن آئے گا تو یہاں پر آپ پاسورٹ چینج کر سکیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو بیگ آ جانا اس کے بیگ آنے کے بعد آپ نے بس چھوڑ دینا اس کو تو اس کے بعد ایک اور پرابلم ہے اور کافی لوگوں کے ساتھ یہ بھی پرابلم آتی ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ ڈوائس یوز کریں یہاں پر اوپر لکھا ہوئے وہ ڈوائس یوز کریں جس میں آپ کا پہلے اکاؤنٹ لوگن تھا یہاں پر نیچے لکھا ہوئے آپ کا جو بھی نیٹ ورک مطلب جو بھی وائی فائی آپ کے ساتھ کنکت تھا وہ لکھیں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر آپ نے ساری ڈیٹیل دے دی اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر جو ہے اس کے بعد جو بھی پرابلم آ رہی ہے یہ دیکھیں زیادہ تر لے یہ بھی آتا ہے یہی بھی پرابلم ہے اس کے بعد یہاں پر یہ آتا ہے تو یہ والا جس کے پاس پرابلم آتا ہے تو یہاں پر آپ نے جو ہے نا یہاں پر help verifying in بھی لکھ لینا ہے گوگل اکاؤنٹ پر دو تین طریقے ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے آ جانا ہے اس کو تھوڑا بیک کر دیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے دو تین طریقوں سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک اور طریقہ بھی ہے گوگل اکاؤنٹ recovery آپ نے جس لکھنا ہے گوگل سپورٹ سب سے اوپر لکھنا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا تو آپ نے جو ہے نیچے آنا ہے یہاں پر account support پر چلے جانا ہے جیسی آپ account support پر جائیں گے تو یہاں پر جو ہے آپ اپنا جو بھی یہاں پر اپنا نمبر وغیرہ دے سکتے ہیں تو یہاں پر جو بھی مطلب آپ کا account ہوگا یہاں سے بھی recover ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ایک اور طریقہ ہے یہاں پر آپ کو جو بھی problem اور بھی جو بھی problem یہاں پر یہ same problem ہے وہیں جو آپ کو میں نے سب سے پہلے سمجھایا وہ ہی ہے اس کا طریقہ اس کے بعد یہاں پر آئیے دیکھیں اس کے بعد اس سے ہم account recover کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں اس کے بعد یہ والا بھی problem ہے اگر اس طریقے سے بھی آپ کا account recover نہیں ہو رہا مطلب یہ option آرہا ہے تو اس option کا بھی ایک طریقہ ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اب آ جانا ہے setting میں اب آپ نے آ جانا ہے setting میں setting کو open کر لینا ہے جیسے آپ setting میں open کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ ایسا interface آ جائے گا تو آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے ایک option نظر آئے گا account سب سے اوپر option آ رہا ہے account اس پر اپنے click کر دینا ہے آپ نے اس پر click کر دینا ہے آپ کے سامنے ایک solution نشان نظر آئے گا آپ نے اس پر click کر دینا ہے جیسے آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا interface آئے گا تو آپ نے سب سے اوپر والے اپشن پر کلک کر دینا ہے سنگین گوگل اکاؤنٹ اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا یہ جو ہے نا ایشو اس کا جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سا جو ہے ایشو ہے یہ اس پر کلک کریں اگر آپ کے پاس اس طرح کا پرابلم آ رہا ہے تو اس کا شلوشن وہ ابھی میں بتا رہا ہوں آپ نے یہاں پر ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تاکہ اس طرح کی مزید ہیل فول ویڈیو آپ تک مہنچتی رہیں یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے کچھ ایسا انٹرفیس آ جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا تو ریکاوری جی میل پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے یہ والا اپشن ریکاوری والا آ جائے گا تو یہاں پر جو ہے میں اپنا ایمیل لکھتا ہوں اس کے بعد نیکس والے اپشن پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر جو ہے آپ کا لاس پاسورڈ مانگا جائے گا لاس پاسورڈ اگر آپ کو یاد ہے مطلب سب سے پہلے جو آپ کا پاسورڈ تھا وہ اگر آپ کو یاد ہے تو یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے سکسیسفولی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ٹرائی ایدر وے پر جانا ہے تو آپ کے سامنے یہ پرابلم آ رہے نا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا وہی ڈوائس لینی ہے جو آپ کے مطلب یہاں پر آپ لکھا ہوا ہے جس میں پہلے آپ کا اکاؤنٹ لوگن تھا تو یہاں پر یوز فیملر وائی فائی مطلب وہی وائی فائی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کا حل ایک اور بھی ہے کہ آپ جو ہے نا آپ جو ہے دوسرا یہ کر لیں کہ آپ جو ہے نا وہ جگہ پر چلے جائیں جس پر آپ نے پہلے یہ والا اکاؤنٹ لوگن کیا تھا اس میں بھی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے کافی ہیلپ ملے گی اس کے بعد جو ہے یہ والا جو پرابلم ہے نا یہ جو ہے ایک یہاں پر ایک پرابلم ہے آپ کو دکھاتا ہوں اپنی گیلری میں جا کر بہت سارے لوگوں کے پرابلم آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ایک زیادہ پرابلم لوگوں کے ساتھ too many field a time والا آتا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ والا یہ والا جو آتا ہے یہ جو ہے نا اگر آپ کا اکاؤنٹ کسی اور موبائل میں لوگن ہے دیکھیں اگر آپ کا اکاؤنٹ کسی اور موبائل میں لوگن ہے اس کا جو ہے یہاں پر کریں گے نا تو یہاں پر try other way پر جائیں گے تو security code لکھا ہوگا security code اگر آپ کو یاد ہے security code مطلب اس دوسری جی میل کے آپ کا نظر آ رہا ہوگا اس کو کہیں کہ security code بھیجے وہ security code بھیجے گا آپ کا اکاؤنٹ مطلب لوگن ہو جائے گا اگر یہ والا problem ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ دوسرے موبائل میں لوگن ہے اگر اس کے علاوہ نہیں ہے تو مطلب یہاں پر click کرتے ہیں اس وقت سیم میل پر مطلب چلا جاتا ہے تو اب آپ نے تھوڑا سا wait کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ساتھ دیگے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو مکمبل details کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس طرح کے اکاؤنٹ کو کیسے recover کیا جاتا ہے اس کے بعد جو بھی problem ہے آپ نے مجھے comment section میں بتانا ہے یہاں پر دیکھیں میں اپنا prove بھی دکھاتا ہوں کہ میں نے کتنے اکاؤنٹ جو ہیں recover کیے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں بھی اپنے کو دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے بہت سارے اکاؤنٹ لوگوں کے recover بھی کیے ہیں اگر آپ بھی کروانا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو جو ہے لائک کر کے میرے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو بھی problem ہے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایک اور بھی problem آتی ہے ایک جو main problem آتی ہے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ میں بھی یہاں پر یہ لکھ دیتا ہوں مطلب کہ آپ اپنا gmail ڈالتی ہونا تو next one option پر click کرتے ہو تو کچھ ایسا interface آتا ہے مطلب آپ کی gmail بلک کریکٹ ہوتی ہے اس طرح کا جو ہے email آ جاتا ہے مطلب اس طرح کا interface آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنی gmail لکھی ہوئی ہے مطلب یہ option آ جاتا ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے اس problem کا solution یہ ہے کہ اب آپ نے آ جانا ہے google chrome پر ساری چیزوں کو میں کر دیتا ہوں clear اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھے نہیں آئے تو آپ مجھے instagram پر سادھی کے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے google chrome پر آ جانا ہے اگر آپ کے پاس یہ problem ہے آپ نے یہاں پر google chrome پر آنے کے بعد یہاں پر جو ہے next والے یہاں پر آپ نے ان کو سارا clear کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے how to recover gmail account لکھ دینا ہے how to recover gmail account اس پر جیسی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا تو یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آئے جائے گا تو آپ نے recovery google account پر کلک کر دینا ہے اس پر جیسی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے ایک مطلب یہاں پر دیکھیں میں نے یہ والا لکھ دیا آپ نے پورا gmail لکھنا ہے یہاں پر پورا gmail لکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اب next والی option پر کلک کرتے ہیں تو کچھ ایسا انٹرفیس آ جاتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر اس کو cut کر دینا یہاں پر آپ نے a تک cut کر دینا ہے اس کے بعد next والی option پر کلک کرنا ہے یہاں پر جیسی یہ next والی option پر کلک کریں گے تو آپ کا جو ہے یہ والا account recover ہو جائے گا مطلب password مانگنے کی جگہ آ جائے گی password ڈال کے اگر آپ کو یاد ہے تو آپ password جو ہے جو ہے recover کیسے recover کر سکیں گے اس کے بعد ایک اور main problem بھی ہے لوگوں کے ساتھ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر میں آ جاتا ہوں یہاں پر لوگوں کو زیادہ تر جو ہے نا لوگوں کو gmail اپنا number کوئی بھی چیز یاد نہیں ہوتی ٹھیک ہے کوئی بھی چیز یاد نہیں ہوتی نا number ہوتا ہے نا gmail account ہوتا ہے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا پرانا old account اور login کرنا چاہتے ہیں یہاں پر show number نہیں کروارا یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں ابھی دوسرا جو ہے کسی اور کا number دیتا ہوں یہ میرا نہیں side پر دیا گیا میرا number ہے تو یہاں پر میں جو بھی مطلب آپ کا number ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ number دینا ہے یہاں پر یہاں پر میں ابھی اپنا number دیتا ہوں آپ نے یہاں پر اپنا number دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے جیسے ہی number دیں گے اگر نیکس والے option پر click کرنا ہے یہاں پر جو ہے نا یہاں پر آپ نے نمبر دے دیا اس کے بعد نیکس والے اپشن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے نا سب سے پہلے آپ نے فورگٹ ایمیل پر جانا ہے فورگٹ ایمیل پر جائیں گے تو یہاں پر آپ نے نیکس والے اپشن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا کرک نیم لکھنا ہے مطلب یہاں پر جو بھی آپ کا نام ہے اصل نیم ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو نیکس والے اپشن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ نیکس والے اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر میں نے اپنے پاس سے دی ہے نا نو اکاؤنٹ فونڈ مطلب آپ نے ساری چیزیں کررکٹ دینی ہے اپنا نمبر بھی یہ نمبر بھی میرا نہیں ہے تو اس کے بعد نیکس علی بھائی مطلب آپ نے نہم بھی کررکٹ دینا ہے اس کے بعد نیکس والے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے نمبر پر ایک کوٹی بھی جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر میرا ناٹ فونڈ آ رہا ہے کیونکہ میں نے غلط انفارمیشن دی ہے یہاں پر اپنا نمبر بھی میرا نہیں ہے کسی اور کا مطلب یہاں پر جیسے نیکس والے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے میرا تو رونگ ہے نا مطلب غلط ہے چیزیں تو یہاں پر دیکھیں میرا یہاں پر اگر آپ کا ساری چیزیں کریکٹ ہوں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا جیسے آپ نیکس والے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے نمبر پر اوٹی پی آئے گا جیسے یہ اوٹی پی آئے گا تو آپ اپنے اوٹی پی جیسے ڈالیں گے تو آگے پاسورٹ چینج کا اپشن آ جائے گا آپ اپنا اکاؤنٹ اور جی میل سارا کچھ آپ کو مل جائے گا سو دوستو ویڈیو اگر اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکم کو آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ہیل فل ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں جو بھی پروبلم ہے آپ مجھے کومنٹ شیکشن میں بتا سکتے ہیں آپ کو مکمل جو ہے قائد کروں گا آپ ساتھ دیئے گے نمبر پر بیابتہ کر سکتے ہیں سو دوستو ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ہیل فل ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں اللہ حافظ